بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو لیکن یہ خواہش اپنی جگہ بجا لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے وہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اس کے مطلق روزہ رکھنے کے مطلق کچھ ضروری معلومات کی آگے ہی حاصل کریں یعنی ایڈیوکیشن حاصل کریں اور وہ کن موضوعات پہ ہم ایڈیوکیشن ہے اس کے دی جا سکتی ہے وہ ایک سٹکچرڈ ایڈیوکیشنل پروگرام ہے وہ پروگرام یہ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے اس پروگرام میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ روزہ کے ساتھ کیا کیا رسک منسلک ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں جیسے لو بلڈ شوگر لیول کی یا ہائی بلڈ شوگر لیول کی اور دوسرا یہ کہ جو روزہ کی حالت کے اندر جو آپ کو اپنی عدویات کے اندر تبدیلی کرنی ہیں جو انسلین کی ڈوز لینی ہے وہ کیسے لینی ہے اپنی گوریاں کیسے استعمال کرنی ہے اور روزہ کی حالت میں اگر شوگر کم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور روزہ کس وقت اور کس طرح لیول پر آپ کو روزہ اپنا روزہ ختم کرنا پڑے گا یہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ڈائٹ کے بارے میں گائیڈلس آپ کا ڈاکٹر دے گا اور اس کے بعد کس اوقات میں اور کس وقت آپ اپنی ورزش کا اوقات متعین کر سکتے ہیں تو یہ سارا جو پروگرام ہے یہ ایک سٹرکچر پروگرام ہے ڈیابیٹک پیشنٹس کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں کم از کم ایک ماہ پہلے اپنے ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کریں اور ان تمام امور کے بارے میں ایڈوکیشن یا تعلیم حاصل کریں بہت شکر موسیقی